سعودی بریکن نیوز سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتے ہیں اکامہ ہولڈر افراد ہیں یا پھر نئے ورک ویزہ والے ہیں تو ان کے لیے فلائٹس کے ریلیٹڈ کافی بڑی خوش قبری آ چکے ہیں آگے چل کے تمام تفصیل آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں اندر پاکستان سعودی عباسی کے جانب سے تین کیٹاگریز رکھیں گئی پہلی کیٹاگری وہ تھی جو سعودی عرب کے اندر سے ایک ویکسین کو لگوا کے آئے دوسرے نمبر پر ٹیچرز میڈیکل شعبہ سے اور سٹوڈنٹ حضرات جو تھے سعودی عرب جانا چاہتے تھے ان کے لیے اور تیسرے نمبر پر سینو ویک اور سینو فارم چینیز ویکسین لگوانے والے ایک ہی دن میں پہلی میٹنگ میں یہ تین فیسٹر نیکل کے سامنے ہے دوسرے دن میں میٹنگ ہوئی اور تیسرے دن میں میٹنگ ہوئی وہ کن لوگوں کے لیے ہوئی آپ کو بتاتے چلوں کہ وہ تمام تر لوگ جو اپنے ملک کے اندر ویکسینیشن کے عمل کو مکمل کر چکے ہیں جن کے اقام میں ایکسپائر ہو چکے ہیں یا ایکسپائر ہونے والی ہیں ان کے لیے یہ میٹنگ کی گئی تھی کہ ان کی جو پریشانی ہے ان کو ختم کیا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو وزارت داخلہ سعودی عرب ہیں وہ انڈیا کے اندر بھی گئے تھے اور پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے میٹنگ کی ہے اور انشاءاللہ کل کا دن صرف انتظار کا دن ہے انشاءاللہ بہت ہی بڑی خوشکبری نکل کے دونوں ملکے کے لیے آنے والی ہے اس کے علاوہ جو پاکستانی ہیں ان کے لیے تو بہت ہی بڑی خوشکبری پہلے آ چکی ہے اور تمام تر لوگ جو پریشان ہیں ان کے لیے بھی جل سر جل کو نئی خوشکبری آنے والی